اصل حقیقت یہ ہے جو عمر نے یہ ویڈو بائنائی تھی وہ یکتود تانہ کے حدود میں تھی اور عمر جب گھر میں ہے یہ تاکال تانہ کے حدود ہے اس لئے جب پولیس آئے تھے تو یکتود تانہ کا اسی چوجو ہے وہ بھی موجود تھا اور تاکال تانہ کا اسی چوجو ہے یہ بھی موجود تھا دونوں تے ڈیس پی سے خود بھی اس کے ساتھ موجود تھے ابھی تک جو پولیس نے اپنے حلکاروں کے حلاب جو کار روائی کی ہے تو اس سے آپ مطمئن ہیں یا ایس پی کے حلاب جو کار روائی ہوئی ہے اور آج ہائی کورٹ نے بھی اس پر ایکشن لیا تھا لیکن پولیس جو کار روائی کر رہے ہیں اس لئے مطمئن تو نہیں ہے اس نے کہا کہ ہم نے اس کو سسپینڈ کروا ہے سسپینڈ مہینے دو تین بعد باہل ہو جائے گی یہ تو پیر ہم سے جو ظلم زیادی کا بدلہ تو ضرور لے گا لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا اس میں ہم مطمئن ہیں تقریبا پوری صوبے اور تمام ملک میں میرے خیال سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے تو آپ کا یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا اور لوگوں سے آپ کیا مطالبہ کریں جب تک انساب نہیں ملتا یہی احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ اور لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ احتجاج کریں پور امن برمان احتجاج بلکل ہر کسی کا حق ہے لیکن آپ کس طرح کی کارروائی چاہتے ہیں کہ آپ بھی مطمئن ہو اور یہ لوگ بھی مطمئن ہو کارروائی تو اس طرح ہونے چاہیے جس طرح یہ کی بکے ہلکا ہے اس طرح پتھان سب لوگ پتھانے پتھانوں کا اپنا ایک رواج دستور ہے کہ سر کے بدلے سرب ہاتھ کے بدلے ہاتھ اس لئے جس طرح اس نے بیزتی کا روایا ہے اسی طرح ان تینوں کا بیزتی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایک پولیس والا بھی عوام کی بیزتی نہیں کرے گا